نمشکار دوستو یوریتل سٹرکچر یہ ہمارے یورینری سسٹم یعنی کہ ہماری پشاب نلی میں ہونے والی ایک ہیلتھ ایشیو ہے تو اسی کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اس کے کیا کارن ہے کیا کیا لکشن دیکھنوں کو ملتے ہیں اور اس کے اپچار کے بارے میں جان کاری دوں گا تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں گا تو میں ڈاکٹر آمیت اور آپ کا اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو یوریتل سٹرکچر جو کہ ہمارے یورینری سسٹم یعنی کہ ہمارا پشاب تنتر رہتا ہے جو نلی رہتی ہے اس کے اندر پائے جانے والی یہ سمسے ہے اس کنڈیشن کو جاننے سے پہلے ہمیں یورینری جو ٹریک رہتا ہے سسٹم رہتا ہے اس کے بارے میں جاننا ضرور ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صریر کے اندر ایک پیر رہتا ہے کیڈنی کا ایک رہتی ہے رائٹ سائیڈ ایک رہتی ہے لیفٹ سائیڈ اور اس سے ایک پائپ نکلتی ہے جسے کہ ہم میڈیکل لائن میں یوریٹر کہتے ہیں پرنت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بلکل آسان باز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو جو پائپ نکلتی ہے یوریٹر رہتا ہے وہ ملتا ہے زاکے بلیڈر میں جسے کہ ہم ہندی میں کہتے ہیں پشاب کی تھیلی پشاب کی تھیلی سے ایک اور پائپ نکلتی ہے سریر کی بار کی طرف جو پشاب بھارا نکلتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں یوریٹر رہا میڈیکل ٹرم میں تو آپ کو پچھر دیکھ رہے ہو گیا بہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ایک اگزامپل لے کے چلتا ہوں ایک پائپ جو میں نے اگزامپل کے لیے لے رکھی ہے جس سے کہ میں آپ کو اس ہیلتھ کنڈیشن کو ازلی سمجھا سکو اور آپ ازلی سمجھ سکیں دوستو جو کڈنی کا کام ہے ہماری بوڈی میں پیوری فائر کا کام کرتے ہیں بلڈ پیوری فائر کا کام کرتے ہیں اور جو بھی بیسٹ پروڈکٹ رہتا ہے اس کو سریر سے باہر نکانے میں حلپ کرتے ہیں ایسے پانی ہو گیا یوری ہو گیا کریٹرنین ہو گیا ایسے بہت سا تکتب رہتے ہیں جو کہ ہمارے پشاب کے ذریعے ہمارے سریر سے باہر نکلتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو ٹریک بتایا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کنڈیشن کہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں تو دوستو جب پشاب کی تھیلی سے جب پشاب سریر سے باہر جاتا ہے یوری تھرہ تو اسی یوری تھرہ اسی پائپ کے اندر یہ کنڈیشن کریٹ ہوتی ہے اب اب اگزامپل لکے چلتا ہوں دوستو یہ پائپ ہے ہر گھر میں پائپ رہتی ہے ہم پانی نل پہ لگاتے ہیں ایک دوسری دقے پہنچانے کے لیے جب پانی یہاں سے چلتا ہے یہاں تک جاتا ہے تو برابر پانی بھر رہا ہے مطلب ایک گھنٹے میں ٹینکی بھر رہی ہے پر ان تو وہاں پہ کوئی پتھر گر جاتا ہے پائپ کی اوپر یا کوئی پاؤں رکھ دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کی ایسے چپک جاتی ہے وہ پائپ اور پانی کا فلو دیرے ہو جاتا ہے یعنی کی جو ایک گھنٹے میں ٹینکی بھر رہی تھی وہ میبی پھر ڈیڑھ گھنٹے لے یا دو گھنٹے لے کیونکہ پانی کا فلو کم ہو گیا اس کی دار کم ہو چکی ہے جو ابسٹرکشن ہو رہی ہے اسی طرح یوری تھا جہاں سے پساب کی تھیلی سے باہر کی طرف پشاب جرہ یوریت کا جاری اگر وہ جو پائپ ہے وہ اگر ایسے چپٹی ہو جائے یعنی کیسے وہ پریس ہو جائے چ چھوٹی ہو جائے وہ کنڈیشن کریٹ ہو جائے تو اسی کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کارن کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دو تو اس کے بہت سارے کارن دیکھے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں پر انتو اس میں سے جو میزر کارن دیکھنے کو ملتی نہیں سب سے پہلا انزری اگر کسی پرسن کو انزری ہوتی ہے پیلوک یعنی کی ان کے پرائیوٹ پارٹ کے آس پاس انزری ہو جاتی ہے پیلوک ریزن میں تو اس مسئلہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا سرزری ہوئی ہے ان کی یعنی کوئی آپریشن ہو رکھا ہے اس ایڈیا کا پیلوک ایڈیا کا جیسے کی کوئی بھی انزری آس پرائیوٹ کے پارٹ کے یا پھر پروسٹیٹ کی ہو رکھے وہاں پہ سرزری تو اس کے کارن پی دکت ہو سکتی ہے کر رہے ہیں یا پھر پروسٹیٹ بڑھ چکا ہے اس کا سائز تب کیونکہ پروسٹیٹ کی بیچوں بیچ سے پائپ نکلتی ہے یوریترہ اگر وہ سائز بڑھ گیا تو پریس ہو جائے گی تب بھی اس کا سائز ریوز ہو جائے گا دل جائے گا اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کسی کو کوئی کنڈیشن جس کو جیسے کی کی تیٹری یوز کرتے ہیں انڈسکوپی ہوتا ہے جو پائپیں یوز ہوتے ہیں اگر وہ پروپر طریقے سے وہ جو پروسٹیز رہتا ہے وہ فولو نہ ہو اس میں کچھ اپڈول ہو جاتا ہے تب بھی دکت ہو سکتی ہے یا پھر یوٹی آئی کسی کو انفیکشن ہو گیا یورینری ٹریک انفیکشن ہو گیا یا پھر ایس ٹی ڈی جو سمبو سرلیٹر جو بیماری رہتے ہیں وہ کریٹ ہو جائے کہ تب دکت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے دورہ انفیکشن کے قرآن انٹرنیل انفرامیشن ہو جائے تب جو پاتھ ہوتا جو بے ہوتا پانے پرشاب نکڑے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے جیدہ میزر کارن دیکھنے کو ملتے ہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے کارن رہتے ہیں جوڑی لائف سرلیٹر ریگلر رائف ڈائیٹ میں کھانے پینے یا پھر پرشاب ہم فورس لگاتے ہیں جور لگا رہے ہیں ایسے تو ایسے بہت سارے ہیں اپنا تو جو میزر کارن وہ یہی دیکھنے کو ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے لیکشن کے بارے میں دوستو لیکشن کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا جب پہلا لیکشن تو اس کا یہ دیکھنے کو ملے کر پریش ہو گیا تو جو پشاب کی دار تھی یعنی کی جو نکل دہ نورم وہ کم نکلے گا اور ادھا پشاب پشاب کی تھیلی میں ہی ریک جائے گا آپ کو جور لگانا پڑے گا آپ کو درد ہو سکتی ہے جلن ہو سکتی تو یہ کچھ کومن سے کارن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہی ملیں گے جب یہ اس میں سے کریٹ ہو جاتے تو سب سے جائے جیسے میں ایک پائپ لیزے پریس کریے پانی کی دار کم ہو رہی ہے یا اس کی دار ڈبل ہو رہی ہے فورس لگ رہا ہے درد پروپتری کیسے پساب خالی نہیں ہو رہی پانی نکل رہا ہے یہی کومن سے لیکشن اس کنڈیشن میں دیکھنے کو ملیں گے آپ اس اگزامپل کو یاد رکھیے گر میں پائپ رہتے ہیں باس آپ اس کو میچ کریے پوری کنڈیشن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو یہ اس کا کارن دیکھنے کو یہ کومن سے لیکشن دیکھن کو ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں میڈسنس میڈسنس کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک کوشن پوچھا جائے گا اور جو لاسٹ ویڈیو میں کوشن پوچھا گیا ان کے جنہوں نے صحیح انسر دیا ان کے نام انونس کریں تو جو لاسٹ ویڈیو میں تین پرسن سے جواب دی جن میں سب سے پہلے تھے سیوہ جیت دوسرے تھے میگنا جی اور تیسرے تھے نیلیش جین تین پرسن نے بلکل صحیح جواب دیا تھا اور آج کا کوشن آپ سے یہ ہے کہ ہمارے سریر کے اندر ایسی کونسی گلینڈ ہے جس کی بٹر فلائی سیپ رہتی ہے یعنی کی تیتلی کے آکار رہتی ہے اس کا نام کیا ہے اور کہاں پہ وہ سیچویٹڈ یعنی کی کہاں پہ پہ پائی جاتی ہے ہمارے سریر میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دائی گا جو سب سے پہلے تین پرسن نے اس کے جواب دیں کہ انہوں کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہومیپیتھک میڈسین یعنی کی اس کے اپچار کے بارے میں تو جن میں سب سے پہلی ہومیپیتھ اور جتنے بھی دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنا کو ملتاہ ہو کرتے ہیں اگر کسی کو بھی دیکھنے کے اس کے اندریوں کو ملتا ہےدرد سے میچ کرتے ہیں یہ یہ وافی بہت جگہ پر ہے تو وہاں پہ بہت čنور دیکھنا تردی پوٹائنس میں تین چار بھوندیں اپنے دن میں تین بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اگر دریکٹلی نہیں لے پاتے تین چار بھوندیں تو ایک چمچ پانی میں پانس آدھ بھوندیں ڈال کے ویسے بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں دوسرے دوسری ہمیپیتھک میڈسین ایک کومبینیشن ہے جس میں میں تین میڈسین کا یوز کرتا ہوں کلینک میں جن میں سب سے پہلی میڈسین ہے کلیمیٹس مادر ٹینچر بربیریس بلگیریس مادر ٹینچر اور سیول شرولیٹا مادر ٹینچر تینوں مادر ٹینچر ہوں کا اپنے براؤر ماترہ میں میکس کرنا ہے جن میں کلیمیٹس جو کہ بہت ہیڈ ریمڈی رہتے ہیں اس کیسیز میں ملتے ہیں اس میڈسین سے میچ کرتے ہیں جلن ڈرڈ سہی سے پساب نہیں ہونا تھوڑا 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 دیر با پساب ہونا تو کلیمیٹس کو بہت اچھا سا کور کرتے ہیں دوسری بربیریس بلگیریس چوکہ کیڈنی کیا ریونی ٹریک کو فنکشننگ کو منٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور تیسری ہے سیول سیولٹا اگر پروسٹیٹ کے کارن کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے جو ٹریک سے اسے فلو نہیں کر پا رہا ہے ڈیوری طرح سے اسے کام نہیں کر رہا تو اس کو منٹین کرنے کے لیے بہت اچھا رضا دے ہیں ان تینوں میڈسین کو آپ نے بڑا بڑا مطرم میں مکس کرنا ہے پھر اس میں سے آپ نے پندرہ سے بیس بوندے ایک چھتہ کپ پانی میں ڈلکے یعنی کی آدھے سے آدھا کپ پانی میں ڈانی پندرہ سے بیس بوندے اور دن میں تین بار پینے ہیں تو آپ نے یہ کومبینیشن اور یہ میڈسین یعنی کی دو میڈسین آدھے گھنٹے کے گیپ میں دن میں تین باری یوز کریں گے تو بہت اچھے رضا دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ میڈسین آپ کو ملیں گے آس پاس جو بھی ہومیپیتھیک لینک یا سٹور رہتے ہیں ہومیپیتھیک ہے وہاں پہ آپ کو یہ ایزلی مل جائیں گی آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پسٹ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں آپ کو دکھائے دے گی ریڈی کلر کے سبسکرائب کی بٹن تو اس کو کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو دکھائے دے گا بیل کا آئیکن تو اس کو بھی کر دیں جس سے کہ آپ ہمارے اس یوٹیو فیملی کے ساتھ جو سکتے ہیں چلے دوستو ملتے ہیں زلد نیو بیڈیو کے ساتھ جائے ہنچائے وارار بندے ماترم